آج اس پرس کانفرنس میں تین مدوں پر بات ہوئی ہے تین پہلوں پر ہم نے اپنے تشویش کا اظہار کیا ہے پہلی بات اڑپی میں وہاں کی ایک پری انیورسٹری کالیج میں مسلم طالبات کو ہجاب کا مسئلہ اٹھا کر جس طرح تعلیم سے محروم کیا گیا ہے ایک چھوٹی سی بات تھی اور ایک بنیادی حق ہے جو ہمارے ملک میں کوئی نئی بات نہیں ہے اور کیا اڈریس پہنا جائے اور خصوصاً مسلمان پردہ اور ہجاب کا جو اعتمام کرتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مگر اس کو ایشیو بنا کر وہاں کے ایک پری انیورسٹری کالیج میں جہاں اپنا کوئی انیفارم بھی نہیں ہے مسلم طالبات کو ہجاب پہننے کے وجہ سے جس طرح روکا گیا اگوشتہ تین افتوں سے برابر وہ تعلیم سے محروم ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کالیج میں کاریڈور میں بیٹھنے پر مجبور ہو رہی ہیں پہلے ہی مسلم طالبات کے ایڈیوکیشن کے معاملے میں ان کے پیچھے رہ جانے کا ایک ایشیو ہے جس سے ہم جوج رہے ہیں ایسے میں ان کو ایک تو اپنے ہجاب کے سلسلے میں محروم کرنا ان کے حق سے دوسرا تعلیم سے ان کو محروم کرنا اور تیسرا ان کی جو ڈیگنیٹی ہے اس کو متاثر کرنا یہ سب باتیں ہمارے دستور اور بنیادی حقوق کی قلاف فرضی ہے اس معاملے میں وزیر تعلیم نے بھی محزز کو ایک انڈسپلن کہا ہے حالانکہ یہ بنیادی طور پر ایک ایسے حق کی بات ہے جس کو کوٹس نے یہاں ہمارے اپنے ملک میں اپریڈ کیا ہے راجہ ہماری گزارش یہ ہے کہ اس کو خامقہ ایک ایشیو بنانے اور مزید لمبا کینچنے کے بجائے مخامی طور پر اس کو حل کیا جائے اور وہاں پولاریزیشن اور نسٹرسٹ کے اور ادم اعتماد کے معاہل کو پیدا کرنے کے بجائے ایک خوشگوار معاہل میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے اور لڑکیوں کے اس بنیادی حق کو تسلیم کیا جانا چاہیے اور اس کا موقع آپ کو ضرور ملنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ حکومت اس مرتبہ سوینٹی تھرڈ رپبلک ڈے جو منایا جا رہا ہے اس موقع سے چاہتی ہے کہ ملک کے طول و عرض میں تقریباً تیس ہزار انسٹیوٹس اور تین لاکھ طلبہ اور تیس بیاستوں میں پھیلی ہوئی ایک سکیم چلائی جا رہی ہے جس کے ذریعے سے پچھتر کروڑ سوریا نمسکار یہاں ابزرف کیے جائیں یہ حکومت کا منصوبہ ہے اس سلسلے میں جہاں آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہندو بھائیوں کا عقیدہ ہے اور اس کی ان کو آزادی ہے مگر مسلمان اس سلسلے میں ہمارا مذہب توحید اور ایک قدا کی پرشتش پر بہت زیادہ زور دیتا ہے یہ ہماری بنیادی تعلیم ہے ہمیں خالق کی پرشتش اور بندگی اور سجدہ اور دعا اسی سے کرنا چاہیے کسی دوسرے مخلوق کے سامنے پرشتش یا اس نوحیت کی کسی بھی عمل کو اختیار کرنا اسلام میں اس سے سخت منع کیا گیا ہے یہ شرکی عمل ہے جس کو ایک شدید گناہ اور بڑا گناہ اسلام میں تصور کیا جاتا ہے چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو اپنے پیغمبر کے سلسلے میں بھی پیغمبر سے جو محبت اور جو تعظیم ہم اپنے دلوں میں رکھتے ہیں یہ سب معلوم ہے مگر ان کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اپنے والدین کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اسلام اس معاملے میں اتنا حساس ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ سورج کے طروع اور غروب کے اوقات میں بھی عبادت سے منع کیا گیا ہے اس سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں اسلام کتنا حساس ہے اور شرک اور توحید کے معاملے میں اسلام کتنا اس کے حکامات کتنے سخت ہیں چنانچہ اس موقع پر ماحول کا اس طرح بنا دیا جانا کہ مسلم بچے مجبور ہوں یا پھر ان پر اس طرح کی کوئی پابندی لانا یہ بہت نامناسب بات ہے ایک طرف ہم حکومت کو اس سے احتراز کرنے کی اس سے بچنے کی تاقید بھی کرتے ہیں گزارش بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف مسلم بچوں کو بھی والدین کو بھی اس معاملے میں اپنے بچوں کو سورہ نمسکار وغیرہ جیسے مذہبی شرکیہ عامال میں شریک نہ ہونے کی ان کو تعلیم دینے تاقید کرنے اور سمجھانے کا اس موقع سے کام ہونا چاہیے یہی ہمارا مطاربہ ہے آخری بات اس وقت ریاست کی ایک مخامات پر ہونے والے چھوٹے بڑے کمیونل انسیڈنٹس ہیں فرقوارانہ روخ اختیار کرنے والے معاملات ہیں تازہ بات نرگند میں ہونے والا فساد ہے جس میں ایک مسلم نوجوان شہید ہوا اور دوسرا شدید زفنی ہوا حالانکہ حالات وہاں کئے ہفتوں سے پگڑے ہوئے تھے اور تک کشیدگی پائی جاتی تھی اور اس پر پہلے ہی ہوئی اور پھر یہ واقعہ وہاں ہوا اور اب بھی پتا جاتا ہے کہ کشیدگی بھی ہے ٹنشن بھی ہے اور لوگوں کے جذبات بھی برے ہوئے ہیں اور جو لوگ کھاتی ہیں ان کو گرفتار کرنے یا ان پر ان کو خرار واقعی سزا دینے کے معاملے میں اگرچہ کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں اور یہ اچھی بات ہے وہ پر اس سلسلے میں تعاون کر رہی ہے مگر اس کا جیسے کچھ نوٹس لیا جانا چاہیے تھا اور حکومت کی طرف سے اس کو جس طرح کنڈم کیا جانا چاہیے تھا احتیاط برتی جانا چاہیے تھی اس معاملے میں کوتہ ہی محسوس ہوتی ہے ہم گزارش کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ حالات کو فوراں خابو میں لائے جائے یہ صرف نرگند ہی کی بات نہیں ہم نے دیکھا کہ قریب کے چند مہینوں میں ہماری ریاست میں خصوصاً عیسائی اخلیت پر ان کے گرجہ گھروں پر چرچس پر جو اٹیکس ہوئے ہیں اور اسی طرح کچھ مساجد ہمارے ریاست میں ان کے سلسلے میں غلط پرابابندہ اور بیانات اور اکیوزیشنز اٹھائے گئے ہیں اور مارل پولیسنگ ہو رہی ہے ویجیلانٹیزم ہو رہا ہے یہ سب باتیں خانون کی حکمرانی کے بجائے لا خانونیت کا اور فرنج ایلیمنٹس کو انٹی سوشل ایلیمنٹس کو کھلی چھوٹ دینے کا ایک ایک ماہور بنتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور اس کو مزید تخویت قریب میں اسمیلی میں جو انٹی کنورشن بل پاس کی گئی اور اس کے سلسلے میں شدید اختلافات لوگوں میں پائے جاتے ہیں اور خانون کی بنیاد پر کانسٹیوشنل ریٹس کی بنیاد پر ایک بہت کمزور بات ہے اس کو اپنے تعداد کے بل پر پاس کرنا اور اس کے خلاف جو مضبوط آرگیمنٹس ہیں اس کو خاطر میں نہ لانا یہ بھی حکومت کا ایک غیر دارشمندان اخدام ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک طرف ماہور کو بہتر بنایا جائے حالات کو خوابو میں نہیا جائے پھر خوارانہ ہمہہنگی کو اس کو محفوظ کیا جائے اس کو باقی رکھا جائے اور اس طرح کے قوانین کی جو بات چل رہی ہے سلسل میں حکومت دوبارہ غور کرے پھر خوارانہ